اس ویڈیو میں آج ہم سیکھیں گے کہ ہم ٹرٹل ٹیکنیک کا استعمال کرتے ہوئے پروگرامنگ کیسے سیکھ سکتے ہیں اس کے اندر ہم کیا کرتے ہیں ایک خاص لینگویج کا استعمال کرتے ہیں یہ لینگویج کہلاتی ہے لوگو پروگرامنگ لینگویج یایسے لوگو ایڈوکیشنل پروگرامنگ لینگویج بھی کہا جاتا ہے اس کا مقصد کیا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کے ذریعے ہم بچوں کو پروگرامنگ سکھا سکتے ہیں یعنی ہم پروگرامنگ بچوں کو یہ بتا سکتے ہیں کہ پروگرام کیسے بنایا جاتا ہے پروگرام جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ پروگرام کچھ سیٹ آف انسٹرکشنز ہوتی ہیں جو کہ کمپیوٹر کو دی جاتی ہیں ایک سپیسیفک ٹاسک پرفارم کرنے کے لیے تو اس لوگو لینگویج کا استعمال کیسے کرنا ہے اور ٹرٹل کے ذریعے ہم کیسے پروگرامنگ سکھا سکتے ہیں بچوں کو اس کے لئے آپ نے کچھ سٹیپس فالو کرنے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے اوپن ویب براؤزر آپ نے اپنا ویب براؤزر اوپن کر لینا ہے یعنی کہ آپ گوگل کروم یا انٹرنیٹ ایکسپلورر یا جو بھی آپ براؤزر استعمال کرتے ہیں اسے آپ نے اوپن کرنا ہے اور پھر آپ نے ایک ویب سائٹ ویزٹ کرنی ہے ٹرٹلز اکیڈمی ڈاٹ کام اس ویب سائٹ پہ جب آپ جائیں گے تو یہاں پہ آپ جا کے سیکھ سکیں گے کہ اس لینگویج کا استعمال کر کے کیسے بچوں کو پروگرامنگ سکھائی جاتی ہے اور ہم یہاں پہ ایک ایک اگزیمپل لیں گے ہم کیا کریں گے کہ ایک سکوئر ڈرا کریں گے یعنی یہ آپ کا ٹاسک ہے کہ آپ نے اس پروگرامنگ لینگویج کا استعمال کرتے ہوئے ایک سکوئر ڈرا کرنا ہے تو اس کو ڈرا کرنے کے لیے اب ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں اپنا کام سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں ویب براؤزر اوپن کر لیتے ہیں یہ ہم نے ایک ویب براؤزر اوپن کر لی ہے اس کے اڈرس بار میں جا کے آپ لکھیں گے یہاں پہ turtlesacademy.com turtlesacademy.com اور جیسی ویب سائٹ اوپن ہوگی تو آپ کے سامنے یہ آ جائے گا کہ یہاں پہ آپ کو ایک ٹرٹل نظر آ رہا ہے یہ یہاں پہ دراصل ایک ایز سیمبل استعمال ہوگا اس کو ہم استعمال کرتے ہوئے آگے موف کر کے اس کی پوزیشن کو سیٹ کر کے ہم ایک ڈائیگرام ڈرا کریں گے اور آپ دیکھیں گے کہ ہم اس کے اندر سیٹ آف انسٹرکشنز کس طرح سے دیتے ہیں اور ان سیٹ آف انسٹرکشنز کے مطابق ہم اپنا ٹاسک کیسے کر لیتے ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں ہم یہاں پہ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ کلک کرنا ہے سٹارٹ لرن کوڈنگ کے اوپر اور سب سے پہلا کام آپ نے کیا ہے کہ آپ نے لوگو لینگویج کے اندر ٹرٹل کے ذریعے کوئی ڈائیگرام آپ نے ڈرا کرنی ہے تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہ آپ کو بالکل سامنے یہاں پہ ایک چھوٹا سا ٹرٹل نظر آ رہا ہے اس کو اب ہم کیا کریں گے کہ اس کو انسٹرکشنز دیں گے اور یہ ہماری انسٹرکشنز کے مطابق عمل کرے گا تو پہلی انسٹرکشن فار ایکزمپل میں اس کو دیکھتا ہوں فارورڈ 200 سٹیپس کے اوپر 200 سٹیپس کے اوپر یہ فارورڈ ہوگا جیسی آپ رن کے اوپر کلک کریں گے تو آپ دیکھیں کہ یہاں پہ اس نے ایک لائن ڈرا کر لی ہے جو کہ 200 سٹیپس کی ہے اور اس کے بات ہم کیا کریں گے کہ اس کی جو ڈائریکشن ہے یہ اپورڈ ہے اب میں کیا کروں گا اس کو رائٹ نائنٹی اینگل پہ میں اس کو مووو کروں گا اس کے لئے میں یہاں پہ انسٹرکشن لکھوں گا رائٹ نائنٹی اس کا جو فیس ہے وہ نائنٹی اینگل پہ رائٹ سائٹ پہ ترن ہو جائے گا بڑھ جائے گا جیسی میں اس کو یہاں پہ رن کرتا ہوں تو دیکھیں یہ 200 سٹیپس یہ آگے بڑھ گیا ہے پھر آپ اس کو یہاں پہ اس کا پھر آپ فیس جو ہے وہ رائٹ سائٹ پہ مووو کرنا چاہتے ہیں تاکہ یہ اس کی جو مووومنٹ ہے وہ آپ اس کو نیچے کی طرف سکیں تو یہاں پہ میں لکھوں گا رائٹ نائنٹی تو یہ نائنٹی کے اینگل کی اوپر یہ پھر سے رائٹ ٹرن لے لے گا یہ دیکھیں یہاں پہ اس نے رائٹ ٹرن لے لیا ہے اب یہ پھر میں یہاں پہ لکھتا ہوں فارورڈ 200 تو جیسی آپ یہاں پہ لکھتے ہیں فارورڈ 200 اور جیسی میں یہاں پہ اس کو رن کرتا ہوں تو دیکھیں یہاں پہ یہ لائن یہاں پہ ڈراؤ ہوئی اور آپ دیکھیں کہ اس میں ہمارا ایک سکوئر بنتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ پھر سے لکھتے ہیں رائٹ نائنٹی پھر اس کا جو فیس ہے وہ پھر نائنٹی کی اینگل پہ جو ہے وہ آپ اس کو جیسی رن کریں گے تو دیکھیں کہ اس کا فیس پھر نائنٹی کی اینگل پہ رائٹ سائیڈ پہ ٹرن ہو گیا اور پھر آپ یہاں پہ لکھتے ہیں فارورڈ 200 ہم دیکھیں کر کیا رہے ہیں ہم انسٹرکشنز دے رہے ہیں یہ ہماری انسٹرکشنز ہیں دیکھیں سٹارٹ سے یہ ساری ہماری انسٹرکشنز ہیں یہ مل کے سیٹ آف انسٹرکشنز ہیں اور جیسی میں اس پہ رن کرتا ہوں تو دیکھیں یہاں پہ ایک اب آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ایک سکوئر ہر نے ایک سکوئر درو کرنا تھا اور ہم نے اس کا استعمال کرتے ہوئے اس ٹاسک کو کیا اور ہم نے سیٹ آف انسٹرکشنز دی ہیں یہاں پہ یہ ہماری پہلی انسٹرکشن کیا بنا رہی ہیں ایک سیکنڈ تھرڈonta یہ تمام سیٹ آف انسٹرکشنز مل کے ہمارے لئے ایک خاص ٹاسک پرفارم کر رہی ہیں جس میں ہمیں ایک سکوئر بنتا ہوا نظر آ رہا ہے تو یہ دراصل ہمارا ایک کمپیوٹر پروگرام ہے اس کے اندر ہم کچھ سیٹ آف انسٹرکشنز دے رہے ہیں اور اس سے ہمارا کوئی ٹاسک ہو رہا ہے اور اس کے اندر ہم نے استعمال کیا ہے لوگو ایڈوکیشنل پروگرامنگ لینگویج کا تو یہ اس ویب سائٹ پہ www.turtelacademy.com پہ جا کے آپ اس لینگویج کے اندر اور بہت سی چیزیں سیکھ سکتے ہیں اور بہت سارے پروگرامنگ کی کونسپٹ اسی طرح سے آسانی کے ساتھ سیکھ سکتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم نے یہ دیکھا کہ ہم لوگو لینگویج کا استعمال کرتے ہوئے Turtle کی جو ٹیکنیک ہے اس کا استعمال کرتے ہوئے پروگرامنگ کیسے سیکھ سکتے ہیں